جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل اینیمل وی لاغ اور آزر خدمت ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آئیں آج پھر شکوال منڈی کے اوپر اور آج آپ کو دکھانے لگے ہیں جناب دو ہزار تیس کی قربانی بھی لگنے والے وچھے اور اس میں اسی ویڈیو میں ایڈ کریں گے جو کسائیوں والا مال ہے کاٹو مال ہے وہ بھی انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے تاکہ وہ بار بار اپلوڈ نہ کرنے پڑے اور آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستو میں ضرور شیئر کریں چکوال منڈی ہر جمرات والے دن چکوال سہر سے اگر آپ موٹروے سے ہیں تو چکوال شہر سے جو راول پنڈی کو راستا جاتا ہے اس کی اوپر تین سے چار کلومیٹر کر کے باہر شہر سے باہر جاکل آپ کو ملے گی اور اگر آپ پراؤل پنڈی سے یا براستا جیٹی روڈ سے آئیں گے تو پھر یہ آپ کو چکوال شہر سے چار سے پانچ کلومیٹر پہلے ملے گی باقی ویڈیو کی جو اپلوڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس لیے میں ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں دوستوں کو بتا دوں جو نئے آنے والے ہیں کہ جو منڈی ہے وہ صرف جمرات والے دن لگتی ہے جمرات کے علاوہ نہیں لگتی تو ویڈیو جو ہے باز کات ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتی ہے یا دوسری کسی منڈی کی اگلے دن ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑ جائے تو وہ پھر ویڈیو جو ہے اس کے جو ٹائم میں وہ باز کات آؤٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے جو لوکیشن ہے اور ٹائم میں منڈی کا وہ تقریبا صبح ساتھ سے لے کے یارہ بچ تک جو ہے وہ منڈی صحیح اپنے ٹائم پہ جو ہے صحیح رہتی ہے اس کے بعد پھر نارمل یا جو بچہ کچھ عمال ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو ابھی آئیں چل کے دیکھتے ہیں جناب لی آج منڈی کی کیا حالات ہے ریڈ شٹ کیا چل رہے ہیں ماشاءاللہ جی دوستو چکوال منڈی کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بچڑا ہے وہ بڑا خود صورت ہے جی ماشاءاللہ آنکھیں بلیک ہیں یہ بلیک ہے اور کانوں سے بلیک ہے ماشاءاللہ اگلے پہن بھی بلیک ہیں اچھی چیز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرچیز ہو کے یہاں پہ بندہ گیا اس لیے اس کا ریڈ مالک جو ہے وہ بتا نہیں رہا ہے لیکن چیز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ ایک یہ ہے دیسی لیکن یہ دھنی نسل میں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے جی واقعی کیونکہ منڈی میں لوڈ ہو کے آتا ہے مال کمزور کمزور لاغر سا نظر آنا شروع ہو گیتا ہے چیز ماشاءاللہ اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلالہ گوٹ ٹانگری نے ہمیشہ کی طرح مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی مالک نہیں ہے اس بچڑے کے پاس لیکن بچڑا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ریٹ کو مالک ہی بتا سکتا ہے جو کہ گاڑی کے ساتھ اس کو باندھ کے کہیں چلا گیا ہے چیز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کافی ہائٹ والا جنوار لگ رہے ہیں اور دوزارتیس کی قربانی پہ تیار کرنے والا اچھا بچڑا ہے اچھی چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دو بچڑے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ بہت آؤٹ خلاف سنگ دوزارتیس کی قربانی پہ لے ہیں دونوں ہی بہت آلہ چیزیں آپ کو دونوں چیک کراتے ہیں دونوں کا ریٹ بھی پوچھ کے بتاتے ہیں ایک فل بلیک میں ایک وائٹ میں ماشاءاللہ بہت آلہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بچڑے بہت کام منڈی کے اوپر آتے جاتے ہیں کافی ٹائم بعد جب بیماری ختم ہوئی ہے اس کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں یہ بلکل پیٹھویں سنگو میں ہیں اس کے ذرا ہلکے کھڑے ہیں کیے مانگ رہے ہو چچا ہے نا نا ساڑھے تین دو نا ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی واقعی موقع مناسبت سے ہے کہ یہ کتنے چھوڑتے ہیں کتنے نہیں چھوڑتے ہیں نمبر بول دیو نظر آپ نا اوپیل نمبر ڈیروں تین سو تیرہ ڈیروں تین سو تیرہ ڈیروں اٹھونجا ڈیروں اٹھونجا ڈیروں تیرہ نمبر نا کینے فاکت اس نام بتائیں آپ واقعی رابطہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اچھی ہیں چیزیں ماشااللہ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کاتھو مال اور یہ بچڑا ہے ٹھیک کھڑا اگر اس کو صحیح تیار کیا جائے رکھا جائے ابھی تو کیونکہ کسائیوں کی ڈائے ہوتا ہے ایسے ہی ٹریولنگ میں یہ مال چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے پھر آگے سے کسائیوں کی پاس جاتا ہے اس وجہ سے کس کرتے ہیں اگر کوئی بندہ پاس ملتا ہے تو باقی یہ منڈی ہے جناب آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا یہ ویو ہے یہ ہے جناب چکوال منڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ کافی بڑی منڈی ہے پورا ویو آپ کو دکھا رہے ہیں اور وہ سامنے جان سے گاڑی گزر رہی ہے یہ ہے جی مین پنڈی چکوال روڈ جس کے اوپر یہ منڈی لگتی ہے بلکل منڈ روڈ کے اوپر ہی لگ رہی ہے اس لیے جو بھی دوست آئیں گے اس منڈی پانے کے لیے نا تو کوئی اکس اکس مشکل ہے آپ کسی سائیڈ سے بھی آئیں گے تو آسانی سے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے گی یہ کھڑے ہیں جو ماشااللہ خوبصورت ہیں خواستہ ہوتا ہے یہ خوبصورت بچڑا ہے ماشااللہ دیکھ سکتے ہیں قیمت پہ ان کے آپ کو پتہ کر رہتے ہیں چیک کر رہتے ہیں اور یہ ماشااللہ ایک چھوٹا کھڑا ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں صحیح بننے والی چیزیں ہیں تقریباً سارے بچڑے اچھے ہیں اور یہ پنک نوزی والا جو ہے یہ ماشااللہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ والا بچڑا جو ہے کسنا چاچا کیوں پہ منگنے ہو ایک نکے بچڑے نا چٹے نا ایجڑا لو کھا جا چٹڑا جا ایجا ہاں ایجا ہاں چاس ازار ڈمال کھا جائیں ایجا ماشااللہ کافی ہے لیکن سودا اچھا ہو سکتا ہے چیز بہت پہ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس پر لے نا کی پہ منگنے ہو ہے ایسا لوگ اچھے نا اسی ازار ڈمال کارتے ہیں اس حساب سے تو وہ جو بڑے بچڑے ان کی کچھ بھی نہیں ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو لیکن وہ بچڑا ماشااللہ یہ دونوں خوبصورت ہیں چار ٹوٹل ہیں چاروں میں دونوں ماشااللہ خوبصورت ہیں اس کے ساتھ یہ ہے جی بچڑی ماشااللہ یہ بھی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں دھنی نسل میں ہیں اوریجنل ماشااللہ خوبصورت ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچڑا ہے اور وہ بچڑی دو ہے کیے پہ مانگنے وچے نے ڈیمانڈ کے نہیں ہے اس نے ایک دا پہ مانگنے ہاں اس وچھے نہ اور وچھ ہی نہاں اس نے پچھونج ہے ایک نو پچھونج ہے جی اس نے ایک دا ماشااللہ ڈیمانڈ کے کافی ہے لیکن وہ کی ناس ہوتے کتنا چھوڑنا ہے نہیں موسیقی